بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پارٹ نمبر 3 سیم پارٹ نمبر 4 اور پارٹ نمبر 5 کی طرح ہے میں آپ کو پارٹ نمبر 4 اور 5 کروں گا اس کی بیس پر آپ پارٹ نمبر 3 اپنے طور پر خود کی جائے گا کیونکہ میتھ نام ہی سیلف پریکٹس کا ہے تو فورس پارٹ دیکھیں اب دیکھنے میں یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے اب لگتا یہ ہے کہ یہاں پر یہ دو اور یہ دو ہم ان دو کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں ان دو کو ملٹیپلائے کر لیتے ہیں ہمارا کام آسان ہو جائے گا جلدی سے ہمارا آسان آ جائے گا جبکہ شرنٹس ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے یہاں پر اس طرح سے نہیں کرنا شرنٹس یہاں پر آپ کو ایک خاص پیٹرن دیکھنے کو ملے گا اس پیٹرن کی طور پر اس پیٹرن کو آپ مدی نظر رکھ کر اپنے پروبلمز کو سورف کریں گے یہاں پر x پلس 4 اور x پلس 5 ہے آپ نے ان چاروں ٹرمز کے کونسٹرنٹس کو دیکھنا ہے پلس 4، مائنس 5، پلس 6، مائنس 6 آپ نے ان سب کو اپنے نظر میں رکھنا ہے یعنی ان کو دیکھ کر ہم پیرنگ بنائیں گے اب پیرنگ ہم چار رور سے بنا سکتے ہیں سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈیویین، اینڈ ایڈیشن ڈیویین تو خیر ہم جود نہیں کریں گے ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن ان تیلوں کو جود کرتے ہیں ہم کریں گے اگر میں آپ کو بتاؤں تو میں اگر ان دو ٹرمز کی پیرنگ بناتا ہوں ان دو ٹرمز کی پیرنگ بناتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں کرتا ہوں 4 پلس 5 کیا آگیا جی 4 پلس 5 9 آگیا اور 6 پلس 7 کیا آگیا 9 تو نہیں آیا نا 6 پلس 7 13 آگیا یعنی ان دو ٹرمز کی پیرنگ پلس کے طور پر نہیں ہو سکتی اب ان دو ٹرمز کی پیرنگ میں مائنس کے طور پر کر کے دیکھتا ہوں 4 مائنس 5 مائنس ون آگیا سکس مائنس سیون مائنس ون آگیا یعنی ان دونوں ٹاؤنس کی پیرنگ مائنس کی طور پر میں کر سکتا ہوں تو یہیں پہ ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ دو ٹاؤنس ان کی پیرنگ بنے گی اور ان دو ٹاؤنس کی پیرنگ بنے گی اگر اس طرح آپ کو نہیں ملتا تو آپ اور آگے جائیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں فور پلس سکس ٹین فائی پلس سیون جی کیا ہوا جی فائی پلس سیون ٹویل نہیں بنا جب تک شرنس یہ دو ایکوال نہیں آئیں گے تب تک آپ ان کی پیرنگ نہیں بنا سکتے میری فرس ٹو ٹاؤنس کی پیرنگ بنی کس طور پر سبٹریکشن کے طور پر اس وجہ سے میں انہی کو لے کر چلوں گا یعنی اور جہاں پر میں اگزیمنٹ کو ریزن بھی دوں گا کہ میں یہ دو ٹاؤنس کی پیرنگ کیوں بنا رہا ہوں تو میں یہاں پر لکھوں گا ہیئر ٹو 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 ٹ x 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 ایس ہی ہو جائے گا شرط اب دیکھیں یہ ہمارا پارٹ نمبر ون اور پارٹ نمبر ٹو جیسی بن گیا ہے ان دو ٹم میں سے ایکس جار مائنس ایکس دونوں میں کومن آ رہا ہے تو ہم ان کو کسی ویریبل کے ایکول لیٹ کرنے والے ہیں شرط جہاں پر دیکھیں میں نے جب پیرنگ بنائی ہے وہ کریکٹ سی شرط اگر آپ جہاں پر کسی اور پیرنگ بناتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کریکٹ ہے تو اس ٹیپ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیرنگ کریکٹ ہے یا نہیں کیونکہ یہاں پر اگر وہ کریکٹ نہیں ہوگی تو یہ ایکس کئر منس ایکس اور یہ ایکس کئر منس ایکس اور یہ ایک دوسرے کے ایکول نہیں آئیں گے ہو سکتا ہے جہاں پر ایکس کئر منس ایکس ہے وہ جہاں پر کچھ اور ہو تو ان کوشن میں آپ کے یہ دو ٹمز یہ دو اور یہ دو یہ دو ٹمز آپ کے ایکول آنا ضروری ہے اگر نہیں آتے یعنی آپ نے کمبینیشن ہی غلط چوت کیا ہے تو ایکس کئر منس ایک دونوں میں ہے میں اس کو y کے کو لٹ کر لیتا ہوں اب جہاں پر ایکس کئر منس ایکس ہے وہاں پر اس کی جگہ y آجائے گا اب میں اس کو ملٹیپلا ہے کروں گا آگئے یا y sur y 42 سے ملٹیپلا ہو کر ملٹیپلا ہو کر at20 at20 Vai کوئی لیں کی تو ہمارا انسر آجائے گا فورچ ela ایلکیس آئے گا اب مائنس فورٹی ٹو مائنس سکسٹی ٹو واہے ہو جائے گا اور پلس ایٹ فورٹی مائنس فائیوندین فور یہ ہمارے پلس پلس تھری ہنڈرین تھارٹی سکس بن جائے گا پلس کیوں آیا ہے کیونکہ گریٹر ویلیو ایٹ فورٹی ہے اس کے ساتھ پلس کس آئی ہے تو یہ اس کی جگہ آ جائے گا پلس تھری ہنڈرین تھارٹی سکس اب یہ کورڈیٹ ایکویزن بن چکی ہے اب ہم نے اس کی میٹم بریک کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں اب اس کی میٹم بریک کس طرح کرتے ہیں شرنز جہاں پر پہلے تو آپ دیکھیں کہ فارس اور لاس ٹام کا پروڈکٹ کیا آتا ہے جی وائیس کے ملٹی پلائے بائے تھری ہنڈرین تھارٹی سکس تو تھری ہنڈرین تھارٹی سکس وائیس کے آیا اب مائنس سکسٹی ٹو کو کس طرح بریک کرنا ہے اس طرح بریک کرنا ہے کہ ان دو نمبرز میں کتن دو کو پلس مائنس کرنے سے سکسٹی ٹو ہی آئے اور ملٹی پلائے کرنے سے سری ہنڈرین تھارٹی سکس آئی شورت صاحب غور کر رہے ہیں سری ہنڈرین تھارٹی سکس پلس کا سائن ہے اور سکسٹی ٹو کے ساتھ مائنس کا سائن ہے کن دو نمبرز کو ملٹی پلائے کریں تو آنسر پلس میں آتا ہے جی اگر تو پلس پلس کو ملٹی پلائے کریں تو پلس ہی آتا ہے جب مائنس مائنس کو ملٹیپلائے کریں تو پلس میں آتا ہے اب یہاں پر 62 کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اس لئے میں مائنس مائنس کا ملٹیپلائے کروں گا تو پلس آئے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 62 کو دو مائنس والی ٹرمز کے ساتھ بریک کروں گا کس طرح یہ دیکھیں شوٹ اگر میں مائنس 60 مائنس 2 کر دوں تو 62 ہی آ جائے گا اب ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے سے کیا میرے پاس 336 آتا ہے نہیں آتا یعنی میں غلط کر رہا ہوں یعنی یہ میٹم ریک نہیں ہو سکتی بیک جائیں گے شوٹ یہاں پر میں مائنس 58 کرتا ہوں اور 62 بنانے کے لئے میں یہاں پر مائنس 4 کرنا پڑے گا مائنس مائنس پلس 58 پلس 4 62 اور ان دونوں کا جب میں ملٹیپلائے کروں گا تو 336 آنا چاہیے لیکن نہیں آیا یعنی یہ بھی میٹم ریک نہیں ہوتا فردر آگے موف کرتے ہیں 58 کی جگہ 56 کر دیتا ہوں 4 کی جگہ 6 کر دیتا ہوں ایڈ کرنے سے 62 ہی آرہا ہے ملٹیپلائے کرنے سے 336 آگے یعنی 62 کی میٹم ریک ہو جائے گی مائنس 56 مائنس 6 یہ ہمارے اس کی ہو جائے گی میٹم ریک یہ اس کی ہوگی میٹم ریک اب فرسٹ ٹوٹم میں سے کومن لے جہاں سے وائی کومن آئے گا انڈر پیکٹ وائی مائنس 56 بچ جائے گا کیونکہ دو وائی تھے ایک باز چلا گیا ایک اندر بچ گیا اور ایک ہی وائی تھا وہ باز چلا گیا مائنس 56 الگ باز کی اور فرنٹ جہاں سے 6 تو کومن آئے گا لیکن میں مائنس کو بھی کومن لوں گا کیونکہ کیونکہ جہاں پر 56 کے ساتھ مائنس جو سیکنڈ ٹام ہے اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اس کی سیکنڈ ٹام کے ساتھ پلس کا سائن ہے تو اس کو مائنس بنانے کے لیے مجھے مائنس بھی کومن لینا پڑے گا جہاں سے مائنس 6 کومن لیے تو انڈر بریکٹ وائی مائنس 56 بچ جائے گا وائی مائنس 56 ٹو ٹائم ہے اس کو ایک دفعہ لکھ دیں وائی مائنس 6 بریکٹ کے باہر ہے اس کو بریکٹ ملی اب جہاں جہاں وائی ہے اس کو اس کی جگہہ ایکس کیار مائنس ایکس لکھ دیں کیونکہ ہم نے وائی کو ایکس کیار مائنس ایکس ایک کو لیٹ کیا تھا اب یہ شرنٹس ہمارا آنسر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا میں نے آپ کو لاشٹ ریکچر میں دکھایا تھا کہ اگر آپ لاشٹ اس طرح جب آپ کا آنسر آجے تو آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ دونوں کو آڈیٹی کیون دوبارہ ہمارے پاس آگئی آپ نے دیکھنا ہے کیا اس کی مائنس بریکٹ ہوتی ہے اگر تو ہوتی ہے تو آپ نے اس کی مائنس بریکٹ کرنی ہے اگر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کا یہی آنسر دیتے تو ہم چیک کرتے ہیں کیا اس کی مائنس بریکٹ ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی تو یہاں پر ایکس کیار اور 56 فرسٹ اور لاشٹ ہم کو ملٹیپلائے کریں اب ہم دو نمبرز کو دیکھنا ہے جن کو ایڈ جی سپٹریکٹ کرنے سے ایکسی آئے اور ملٹیپلائے کرنے سے 56 آنا چاہیے تو ہم دیکھ لیتے ہیں سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں 3-2 is 1-3-2 is 6 56 نہیں آیا تو آسا ہم جمپ کر کے 4 پہ جاتے ہیں بلکہ 5 پہ جاتے ہیں 5-4 is x-5-4 20 نہیں آیا فرزر آگے موف کرتے ہیں اگر میں کروں 8-7 8x-7x x ہی ہو جانا ہے 8 ملٹیپلائے 7 is equal to جی 8 7 56 یعنی میں اس کو 8x اور 7x میں بریک کروں گا لیکن میں کس کے ساتھ مائنس کا سنہیں لگاؤں 8x کی ساتھ جا 7x کے ساتھ جی میں 8x کے ساتھ مائنس کا سنہیں لگاؤں گا کیونکہ 8 greater ہے تب ہی یہاں پر مائنس کا سنہیں آئے گا سیمیلیر یہاں پر دیکھئے تو بہت ہی حسان ہے کن دو نمبرز کو ملٹیپلائے کروں تو 6 آتا ہے جی 2-3-6 جا 3-2-6 تو یہاں پر 3-2-6 کریں گے اور 3 کے ساتھ مائنس کا سنہیں آئے گا کیونکہ 3 greater ہے تو یہ ہے مائنس کی میٹم بریکت فرسٹ 2 ٹیم میں سے کومن ان میں سے کومن لیں گے تو x ایک باہر گیا ایک بچ گیا یہ x ایک ہی تھا باہر چلا گیا انڈر پیکٹ x-8 بچ گیا جہاں سے 7 کومن لوں گا تو 7-8 دا 56 تو انڈر پیکٹ اس کے بھی x-8 ہی بچ جائے گا جہاں سے x کومن لوں گا انڈر پیکٹ x-3 بچ جائے گا جہاں سے 2 کومن لوں گا تو انڈر پیکٹ x-3 ہی بچ جائے گا x-2 دو دفعہ اس کو ایک دفعہ لکھ دیں x پلس 7 بریکٹ کے بعد بریکٹ کے اندر لکھ دیں x-3 دو دفعہ x-3 ہی لکھ دیں x-2 بریکٹ کے بعد اس کو بریکٹ کے اندر لکھ دیں یہ ہمارا آنس طرح آگئے آئیے موف کرتے ہیں اس کے لاشٹ پارٹ کی جائے سنڈززز لاشٹ پارٹ او کشن نمبر فور سیم کشن پارٹ نمبر فائف کی طرح سوری فور کی طرح ہی ہے ہم نے پیئرنگ کرنی ہے تو میں ایڈیشن کو سب سے پہلے لے کر چلتا ہوں فرسٹ ٹوٹ ہم کو ایڈ کریں 2 پلس 1 3 3 پلس 6 9 3 is not equal to 9 یہ پیئرنگ نہیں ہو سکتی 1 پلس 3 4 2 پلس 6 8 4 is not equal to 8 یہ پیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی 1 پلس 6 7 2 پلس 3 5 7 is not equal to 5 یہ پیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب ملٹیپلیکشن کی طرح اگر موف کروں تو 1 ملٹیپلیکشن بھی 2 2 1 is not equal to 18 یہ پیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی آگر موف کرتے ہیں 1 ملٹیپلیکشن بھی 3 3 1 is not equal to 12 یہ پیئرنگ بھی نہیں ہو سکتی اب فرسٹ و لاشٹ ہم کو ملٹیپلیکشن کرتے ہیں 1 ملٹیپلیکشن بھی 6 6 1 is not equal to 6 and 3 2 is not equal to 6 equal آگیا یعنی x پیس 1 x پیس 6 کی پیئرنگ بنے گی x پیس 2 x پیس 3 کی پیئرنگ بنے گی اگین میں اگزیمنر کو ریفرنس دوں گا اس کو لوجک دوں گا کہ میں اس طرح سے پیئرنگ بنا رہا ہوں تو یہاں پر میں لکھوں گا here 1 multiply by 6 and 2 multiply by 3 دونوں کا آنسر سیم ہی آرہا ہے اس لیے میں ان دو ٹرمز کو آپس میں اٹھا کر لکھ دیتا ہوں اب x پیس 1 x پیس 6 درہ دور کھڑے ہیں تو ان کو میں ساتھ لکھ دیتا ہوں x پیس 1 multiply by x پیس 6 and x پیس 2 multiply by x پیس 3 minus 3 x پیئر as it is نیچے آ جائے گا اب multiply کر لیتے ہیں x x x پیر x 6 x 1 multiply by x x ہی آ جائے گا 1 6 x x سے multiply x square x 3 سے multiply 3 x square sorry x 3 سے multiply 3 x 2 x سے multiply 2 2 3 6 minus 3 x square as it is آ جائے گا کلیر ہے جہاں پر simplification کر لیتے ہیں x square 6 x plus x 7 x آ جائے گا 3 x plus 2 x 5 x آ جائے گا اور bucket on as it is آ جائے گا اب آپ فوراں کہیں گے کہ سر یہاں پر آپ نے غلطی کر دی آپ نے صحیح طرح پیرنگ نہیں لی کوئی کہ یہاں پر تو یہ ٹرمز سیم نہیں آ رہی x square 7 x ہے اور یہ x square 5 x ہے جہاں تو یہاں پر 7 ہونا چاہیے جہاں تو یہاں پر 5 ہونا چاہیے آپ فوراں کہیں گے کہ سر آپ نے یہاں پر mistake کی تو شرط میں آپ کو کہوں گا آپ غلط سوچ رہی ہے شرط دیکھیں یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ x والی ٹرمز کو بھی دیکھیں اگر میں 7 x اور 5 x کو ذرا بھول جاؤں تو x square پلس 6 اس میں بھی ہے x square پلس 6 اس میں بھی ہے تو کیا میں x square پلس 6 کو ریفرنس کے طور پر نہیں لکھ سکتا of course لکھ سکتا ہوں تو میں x square پلس 6 کو کسی ویریبل کے ایک وال لکھ سکتا ہوں تو شرط جہاں پر میں یہی کروں گا x square پلس 6 ذرا دور کھڑے ہیں دوبارہ انکوں میں ایک ساتھ ملاتا ہوں اب دیکھیں کیا ایک وال نہیں آگی x square پلس 6 x square پلس 6 دونوں میں آرہا ہے اس کو y کے ایک وال اٹھ کر لیتے ہیں اب جہاں جہاں x square پلس 6 ہے اس کی جگہ y ڈال دیتے ہیں اب سمپل ہوگی ملٹیپلائی کرتے ہیں y x square y 5 سے ملٹیپلائی ہو کر 5 x y آ جائے گا 7 x y سے ملٹیپلائی کر 7 x y آ جائے گا اور 7 x 5 x سے ملٹیپلائی کر 7 x 35 x x سے ملٹیپلائی کر x square آ جائے گا مائنس 3 x square نیچے ایڈیٹیز آتا چلا جائے گا اب 7 x 5 x دونوں کے وریابل سیم ہیں تو 7 پلس 5 12 x آ جائے گا اور پلس 35 x square مائنس 3 x again دونوں کے وریابل سیم ہیں 35 منس 3 32 x square پلس 32 x square آئے گا کیونکہ 35 greater ہے اور اس کے ساتھ پلس کا سائن ہے اس وجہ سے جہاں بر پلس آ جائے گا اب یہ آگی ہے ہمارے پاس کوارڈریٹرک ایکوئیجن اب شرون سم نے اس کو میٹم بریک کر لی اب آپ کہیں کہ سچ کوارڈریٹرک ایکوئیجن تو نہیں لگ رہی چونکہ اس میں تو وریابل کی پاور 2 سے سٹارٹ ہوتی 0 تک جاتی ہے لیکن ایسا لگ تو نہیں جہاں پر دراصل 2 ویلیابل ہیں یہ دیکھیں y کو دیکھو تو y کی پاور جہاں پر 2 ہے جہاں پر 1 ہے اور جہاں پر 0 ہے جہاں ہم نہیں لکھتے x کو دیکھو تو x کی پاور جہاں پر 2 ہے جہاں پر 1 ہے اور جہاں پر 0 ہے جہاں نہیں لکھتے تو یہ 2 ویلیابل میں کوڈیٹر کی ویلیابل ہے تو اب اس کی میٹم بریک ہمیں کرنی ہوگی فرسٹ اور لاسٹ ہم کو ملٹی بلائی کیا تو 32 x y square آیا 12 کو اس طرح بریک کرنا ہے کہ 32 آئے اب پوری ویلیابل ہمیں پلاس کے سائن میں گیون ہے یعنی ہم اس کو 1 سے لے 12 تک وہ ہر possibility دیکھیں گے ایڈ ایڈیشن کے سائن کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں اگر میں کروں میں تو ہوسطہ greater جاتا ہوں اگر میں کروں 6 6 6 6 12 ہو گیا 6 6 36 جب کہ 32 چاہیے یعنی یہ اس کی میٹم بریک نہیں ہو سکتی آگے جاتے ہوں اگر میں کروں 7 پلاس 5 تو 7 پلاس 5 تو 35 آرہ ہے جب ہم 32 چاہیے نہیں ہو سکتی اگر میں کروں 8 4 تو 8 4 12 بھی آرہ ہے 32 x square y square یعنی یہ ہوگی اس کی میٹم بریک اس میں سے 4 کومن آتا ہے اور x بھی کومن نظر آتا ہے تو یہاں پر y plus 8 x بچ y plus 1 2 times square 1 دفعہ لکھ دیں y plus 4 x bracket کے بعد bracket کے انتے لکھ دیں جہاں جہاں y ہے y square plus 6 لکھ دیں کیونکہ ہم نے y کے ایک لٹ کیا x کو 6 سے پہلے اور 4 x کو 6 سے پہلے اس طرح لکھ دیتا ہوں اور جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر تو اس کی میٹم بریک ہوتی ہے تو ہم کریں گے اگر نہیں ہوتی تو ہم اس کو یہی برس چھوٹ دیں کہ یہی ہمارا انثر آجائے گا میں تو ساتھ ہمارا آج کا لیکچر بھی ختم ہوتا اور کوشن نمبر فور بھی ختم ہوتا ہے ان کو دیکھیں گے اللہ حافظ